آپ کو بریکن نیوز سے آگاہ کریں پاکستان تحریک انصاف نے وزیراعظم نواز صلیف کی ناہلی کیلئے ریفنز دائر کر دیا ہے مزید تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں نمائدہ وقتی نیوز ریحان صلیف ریحان شیخ آگاہ کر دیا گا جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے وزیراعظم کے خلاف ریفنز بہتر طور پر دائر کر دیا ہے ایسپیٹر کومی اسمبلی ایاس حادق کے چیمبر میں ان کے حوالے کر دیا ہے شاہ محمود قریشی کے سرورائی میں پاکستان تحریک انصاف کے وقت کا پہلے پاریمانی ازلاس ہوا اس میں تمام عمران نے اس ریفنز کے اوپر دسکت کیے اور اب یہ ریفنز جو ہے سیکر کومی اسمبلی کے حوالے کر دیا گیا ہے آرٹیکل باسر پرنسٹ کے تحت وزیراعظم کے خلاف کاروائی کی جائے وزیراعظم نے اپنے اصافتے چھپائے وہ اب ممبر کومی اسمبلی نہیں رہے ایسا کہنا ہے ریفنز کا ریحان یہ بھی بتائے گا کتنے صفات پر مشتمل ہے یہ ریفنز اس میں کیا مطن کیا ہے اس کے ایسے سے میں بات ہوئی پی ٹی ای زرائے سے آپ کی جو ریفنز ہے یہ تو بائی سے تئی صفات پر مشتمل ہے لیکن اس کے ساتھ جو شواہد اور ثبوت جو دیئے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ لکھ کیے گئے ہیں اس طرح ان کی جو تعداد ہیں دو سو تیس سے زائد صفات ہیں جو کہ اس ریفنز کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ تمام کا تمام جو صفات ہیں ریفنز پر رکھ کر یہ تمام سکر قومی سمبلی کو جمع کروا دیا گئے ہیں اور آج میں آپ کو بتاؤں اس سے قبل جب مسلم لیگ نواز نے یہ ریفنز باہر کیا تھا امران خان کے اصلاح تو اس سن تمام میڈیا علاو تھا سکر کے چیمبر میں لیکن آج جب آپسان تحریک انصاف اپنا ریفنز جمع کروانے آئی تو سکر کے چیمبر کے باہر ہی تمام میڈیا کو روک کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ سکر کے چیمبر سے آنے کی جازت نہیں ہے جس پر شاہ محمود قریشی نے میڈیا کو کہا کہ ریفنز دائر کرنے ایک بات وہ میڈیا کو اس حوالے سے بریفنگ بھی دیں گے ریحان ابھی تحریک انصاف کی قیادت سکر کے چیمبر میں ہی ہے باہر تشریف نہیں لائے نہیں بالکل اس وقت شاہ محمود قریشی ہیں ان کے ساتھ ڈاکٹر آریف علوی، شیری مزاری، مراد سعیف، آئیشہ گلالی یہ تمام وہ لوگ ہیں یہ اس وقت تمام کے تمام جو قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ قومی اسمبلی کے سکر قومی اسمبلی کے چیمبر کے اندر ہی موجود ہے تاہم بازابطہ طور پر یہ ریفرنس باہر کر دیا ہے اور آپ جو جیسا باہر کرنے کے بعد جو قانونی تجربی وہ کی جا رہی ہے اس کے بعد یہ چیمبر سے باہر نکلیں گے اور باہر پارلیمنٹ شکریہ آپ کا رہان شیخ آپ نے ہمیں اگاہ کیا تھا لیکن صاحب نے وزیراعظم کے خلاف ریفرنس اسپیکر قوم اسمبلی کو جمع کرا دیا ہے